پرچند سہارا ہے تیرے فیانے دل کو یا پھر ناصر کازمی ہر طرح کی گائیکی کا فن رکھنے والی نیرہ نور کی وفات سے جہاں دنیا گلوکاری کا سنہرہ باب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا وہیں ان کے مدنہوں کے ساتھ ساتھ ان کے خاندان والے بھی سوگ میں ڈوب گئے انہیں یقین نہیں آ رہا کہ نیرہ نور ان کے ساتھ نہیں نیرہ نور کے خاندان میں کون کون ہیں ان کے شہر کون سے معروف انکار ہیں اس کے علاوہ ان کے بیٹے بطور گلوکار کس طرح اپنی پہچان بنائے ہوئے ہیں یہ سب کچھ ہ نائیں گے آج کی اس ویڈیو میں نیرہ نور نے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جہاں اپنے مدہوں کو اداس کیا وہیں اپنے شہر اور بچوں کی آنکھیں بھی نم کر دیں نیرہ نور خود بھی گلوکارا تھی اور انہوں نے شادی بھی ایک اداکار سے کی جس کے بعد ان کے خاندان کا شعبت سے تعلق جڑ گیا نیرہ نور کے شہر شہریار زیدی ایک معروف سینئر پاکستانی اداکار ہیں وہ زیادہ تر ٹی وی سیریلز اور شوز میں کام کرتے ہیں وہ سکرین پر والد کے موجودہ دور کے ڈرامائی کردار ادا کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں اس کے علاوہ ان کے خاندان کے بہت سے افراد کا تعلق بھی شو بھی زور میڈیا سے ہے شہریار زیدی کے خاندان کا تعلق اتر پردیش بھارت سے ہے لیکن وہ 1947 میں تقسیم کے بعد پاکستان ہجرت کر گئے تھے شہریار نے لاہور کے نیشنل کالیج آف آرٹس ان سی اے سے گریجویشن مکمل کیا اپنی ڈگری مکمل کرنے کے بعد انہوں نے اداکاری اور گلوکاری کی سرگرمیوں میں حصہ لیا اور یہ ان کے میڈیا کریئر کا آغاز تھا 1970 کی دہائی کے دوران وہ پی ٹی وی پر گلوکار کے طور پر نظر آتے رہے اور اپنی اہلیہ نیرہ نور کے ساتھ ٹیلی ویجن کے مشہور پروگرام ایسے گپ میں گلوکاری بھی کرتے رہے جو اس وقت مشہور گلوکار تھے اگرچہ شہریار 1970 کی دہائی سے میڈیا انڈسٹری میں سرگرم تھے لیکن انہوں نے اداکاری میں نظر آنا بعد میں شروع کیا دو ہزار مینی جی سیٹلائیڈ چینل کے آغاز کے بعد ہی انہوں نے مشہور ٹی وی سیریز اس کی آئے گی بارات میں چودری صاحب جیسے مختلف کرداروں میں نمائی کردار ادا کیا کبھی کبار شہریار نے کومیڈی سے لے کر سنجیدہ اور ڈرامائی کرداروں تک اداکاری کی مختلف سنفوں میں اپنی اداکاری کی صلاحیت اور استعداد کو ثابت کیا اپنی اداکاری کی مہارت کی وجہ سے شہریار کو دو ہزار کے دوران پی ٹی وی پر نشر ہونے والے سیریل پھر یوں پیار ہوا میں پیش کیے گئے کردار کی دیکھ بھال اور معاونت کے لیے بہت یاد کیا جاتا ہے ہم ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہونے والے فیض منزل کیا روزدار جیسی مختلف ٹی وی سیریز اور وفاق ایسی کہاں کا عشق میں اداکاری کی اس کے علاوہ جیو ٹی وی جیسے دیگر مشہور چینلز پر وہ چین آئے نہ جیسے ڈراموں کا حصہ رہ چکے انڈس ویجن نیٹ ورک پر نشر ہونے والے دیگر ڈراموں جیسے رشتے محبت کے اور ڈولی کی آئے گی بارات جیسے دوسرے سیکول ڈراموں میں انہیں ایک معروف اداکار کے طور پر شامل کیا گیا مواقع فراہم کیے وہ پی ٹی وی ہوم اور دیگر نیٹ ورک کے ٹی وی ڈراموں میں اپنی اداکاری کے لیے جانے جاتے ہیں وہ مختلف ٹی وی کے ٹی وی جن ڈراموں اور میوزیکل شوز میں نظر آ چکے انہوں نے پاکستانی انڈسٹری کے کچھ بڑے ناموں کے ساتھ کام کیا ان ڈراموں میں انہوں نے زیادہ تر ایسے کردار ادا کیے جہاں ان کے اپنے بچوں کے ساتھ پیچیدہ تعلقات ہیں انہوں نے اسمت زیدی کے ساتھ سب سے زیادہ کام کیا وہ ڈراما سیریل سہرا میں سفر فاروق کے اپنے کردار کے لیے مشہور ہیں جس میں انہوں نے لبنا اسلم کے بھائی علی کازمی کے چچا زرنش خان کے والد کا کردار ادا کیا شہریار زیدی کے حوالے سے دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے نیرہ نور کے ساتھ دوسری شادی کی تھی اور یہ شادی اس وقت ہوئی جب دونوں گپ شو کا حصہ تھے کہا جاتا ہے کہ شہریار زیدی کی شادی پہلے ہو چکی تھی اور ان سے ان کے بچے بھی تھے لیکن پھر جب ان کی ملاقات نیرہ نور سے ہوئی تو دونوں میں پہلے دوستی پھر محبت ہوئی جس کا انجام شادی پر ہوا اس شادی کے بعد شہریار نے اپنی پہلی بیوی اور بچوں کو چھوڑ دیا اور نیرہ نور کے ساتھ زندگی گزارنے میں مصروف ہو گئے اس شادی سے ان کے دو بیٹے جعفر اور علی زیدی پیدا ہوئے اور انہوں نے حیرت انگیز طور پر اپنے والد کے نقشے قدم پر چلنے کی بجائے بطور گلوکار اپنی پہچان بنانے کا فیصلہ کیا جعفر زیدی کی موسیقی میں دلچسپی پر پومنگ آرٹس میں ان کے خاندان کی روایت سے ہوتی ہے لیجنڈری نیرہ نور کے بیٹے کے طور پر جعفر زیدی نے واضح طور پر موسیقی کو اپنے وجود کا ایک لازمی حصہ سمجھا اپنی خوبصورت اور بھرپور آواز کے ساتھ جعفر زیدی نے بطور موسیقار اور گلوکار اپنے بینڈ کاوش کے بینر تلے موسیقی بنانا شروع کی بینڈ نے کوک سٹوڈیو کے سیزن فور میں نندیا ریکی شاندار پروفارمس کی پھر سیزن ایٹ میں نیون لالیا کے ساتھ نمائی رہے کوک سٹوڈیو میں جعفر زیدی کا سفر پہلے ہی سیزن ٹو میں شروع ہو چکا تھا اور تب سے وہ ہاؤس بینڈ کے رکن کے طور پر کوک سٹوڈیو میں اکثر نظر آتے رہتے ہیں سیزن نائن میں اپنے دستخطی تالے اتارتے ہوئے زیدی نے بطور موسیق ڈائریکٹر ڈیبیو کر کے اسے آگے بڑھایا جعفر زیدی کو بطور گلوکار اور موسیقار سب ہی جانتے ہیں لیکن نیرہ نور کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے ان کا تعرف لوگوں کے ساتھ بہت کم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ ہی ان کی والدہ کبھی میڈیا کے سامنے آئیں نہ ہی جعفر زیدی نے اس حوالے سے کوئی بات کی جس سے لوگوں کو یہ اندازہ ہوتا کہ جعفر زیدی بلبلے پاکستان کے فرزن ہیں اور ان کا نام انتہائی کامیابی سے روشن کرنے میں مصروف عمل ہیں جعفر زیدی کے علاوہ علی زیدی بھی گلوکاری سے وابستہ ہیں وہ گانے گانے میں مصروف رہتے ہیں اس کے علاوہ وہ مرسیہ خانی بھی کرتے ہیں جس کی ویڈیوز ریکارڈ ہوتی ہیں تاہم وہ اپنے بھائی اور والدین کی طرح انڈسٹری میں کلک نہیں ہوئے جس کی وجہ سے بہت کم لوگ اس بارے میں جانتے ہیں نیرہ نور نے جہاں گلوکاری کے میدان میں جھنڈے گاڑے وہیں انہوں نے بطور ماں اور بیوی اپنی ذمہ داریاں انتہائی احسن انداز سے سر انجام دیں یہی وجہ ہے کہ آج ان کے بچے انڈسٹری میں کامیابی کی سیڑھیاں تیہ کر رہے ہیں اور گلوکار کے طور پر خود کو منوانے میں لگے ہیں ان کے شوہر ہر بڑے چینل کی زینت بنے ہوئے ہیں اور اپنی شاندار عدکاری سے دیکھنے والوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں نیرہ نور کا نام ان کی گائیگی کے ساتھ ساتھ ان کے شوہر اور بچوں کے فن کی وجہ سے بھی زندہ رہے گا وہ جب تک شو بیس کی زینت بنے رہیں گے ان کے دم سے نیرہ نور کا انڈسٹری میں چرچا رہے گا اور لوگ رہتی دنیا تک بل بھلے پاکستان کے گانے اور نغمیں گاتے رہیں گے موسیقی موسیقی